بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب شنل ناظرین آپ نے ایک خبر بلکہ سوشل میڈیا کی زیند بنی دیکھی ہوگی اور بلکہ ایون کے مین سٹریم میڈیا نے بھی اسے اپنی خبروں کی زیند بنایا اور صبح سے اس پر چرچہ جارہی ہے اور ہر کوئی اپنی قسمت کو رو رہا ہے وہ خبر کیا تھی کہ ایک عرب امیرزادی نے ایک پاکستانی ریور کے ساتھ شادی کر لی بڑے بڑے سٹیٹس لگے ٹویٹر پر بھی جو ہے وہ ٹرنٹ چلے میمز بنی کے ساڑی بھی قسمت جو ہے وہ ڈرائیور کی طرح ہو کہ ایسی قسمت ہماری ہو ہم بھی ایسے ڈرائیور ہو اور ہم بھی کوئی امیرزادی ملے لیکن کسی نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اسے سرچ کر لیتے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں پاکستانی مین سٹریم میڈیا کے بڑی چینلز نے بھی اس کو چلایا لیکن بی بی سی نے تھوڑی اس پہ جانکاری کے لیے تھوڑی ریسرچ کی اور تھوڑے جانکاری لینے کے لیے تھوڑی جو ہے کوشش کی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گوگل سرچ انجن میں بلکہ کوئی بھی سرچ انجن اٹھا کے دیکھ لیں ان خاتون کا جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی کہ ساہو بنتے عبداللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پوسٹ کے علاوہ کہ ان کی پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ شادی ہوگی اس پوسٹ کے علاوہ نہ ان کی اساسوں کی مالیت حالانکہ اساسوں کی مالیت بتائی جا رہی ہے پوسٹ پہ کہ آٹھ ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے اور ان کی جائدادیں ہیں جی سعودیہ میں اور سعودیہ کے علاوہ دیکھر ممالک میں بھی ہیں لیکن آپ جا کے سرچ کریں کسی بھی سرچ انجن میں تو کہیں بھی آپ کو ان کی کوئی اس حوالے سے اس نام کی خاتون اردو میں سرچ کر لیں انگریزی میں کر لیں کوئی نام کی خاتون نہیں ملے گی اس پوشت کے علاوہ کہ ہاں اس نے شادی کی ہے ایسا اس کے بعد ہر کوئی اپنی قسمت کرو رہا ہے کاش ہماری قسمت ایسی ڈرائیور کی طرح ہو ہم بھی ایسے شادی کر ہمیں کوئی امیزادی ملے دوسرا اپنے ویڈیو میں نوٹ یہ کیا ہوگا کہ وہ جو شخص ہے جس کو ڈرائیور بتایا گیا ہے عربی بھور رہا تھا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو عرب میں گیا ہوگا وہ سیکھ لی ہوگی لیکن جس طرح وہ پروپرلی عربی بھور رہا تھا تو وہ تو پاکستانی بھی نہیں لگ رہا تھا پھر جس طرح وہ تھاٹ سے اس نے وہ جو اپنا گیٹ اپ بنایا ہوئا تھا گڑی اتارتا ہے اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی نہیں لگ رہا پھر کسی نے سوشل میڈیا پر لیکھا یہ ٹک ٹاک جوڑی ہے جو جناب جی جس نے یہ شادی ہوئی ہے اور ٹک ٹاک جوڑی بھی ثابت نہیں ہوئی اور مختلف جو ہیں وہ میمز ابھی تک بنائی جا رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ فلان کوئی افغانی لڑکی ہے اس کے ساتھ فلان افغانی رہیور نے شادی کی تو کوئی حق میں تیجہ نہیں نکلا نہ ہی ایسی کوئی ساہو بنت عمدلہ کوئی امیرزادی تھی اور نہ ہی یہ کوئی پاکستانی رہیور تھا جس کی شادی ہوئی ہم بھی کسی نے کہا کہ بی بی سی کی سٹوری کے مطابق کہ کسی نے غلط تصویر شیئر کی غلط کیپشن کے ساتھ جس کے بعد ہر کوئی اپنی قسمت کو رو رہا ہے تو پہلے سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز آئے تو اوثنٹک لازمینی کی اوثنٹک ہو پہلے کہ اس کی جانکاری لینے چاہیے بلکہ اپنی قسمت کو رونے سے پہلے ایک دفعہ سرچ کرنے کے واقعی یار میں جو قسمت پر رونا چاہیے ایسا ہی کسی درائیور کی حد ایسا درائیور بننے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں انجینئے کی ڈگری نہیں ڈرائیور کی ڈگری حاصل کرنے شاہیے ہمیں عرب میں ڈرائیوری کرنے شاہیے بلکہ تو بندہ ملے گی عرب میں کافی ارسل لگے لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عرب کی غیر عرب کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں پچھے سار کے لڑکی ہونے چاہیے اور ان کے کچھ سخت قوانین ہیں لیکن شادی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ سٹوری کہ پاکستانی ٹرائیور کی عرب میں میری زیادی کے ساتھ شادی ہوئی ہے ابھی تک اس کی اوثنٹیکلی کوئی تصدیق نہیں ہوئی اور عرب میڈیا میں ایسی کوئی سٹوری پبلش نہیں ہوئی نہ آن ایر ہوئی ہے تو پہلے تھوڑی سرچ کر لیا کریں اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا اب نہ خیال رکھے گا اللہ حافظ